ہمارے دوست ہیں اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُونَ کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان ایمان والوں کو جن کو اوپر ذکر ہوا ہے دوست بنائے گا وہ یہ خوشکبری سن لے فَإِنَا حِزْبَ اللَّهَ تو یہ اللہ کی جماعت یعنی اللہ کی جماعت کے جو افراد ہیں ایک ذاتِ الٰہیہ ہے ایک رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک ایمان والے ہیں جو نمازِ پنجگانہ قائم کرتے ہیں زقا دیتے ہیں اللہ کی ذر جھکے ہوئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ پاک نے ہمارا ولی فرمایا ہے پھر یہ جتنے میں نے تین مقامات آپ کو سنائے ہیں اب ایک اور مقام سنیئے سورة الانفعال میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر دو میں اِنْ اَمَا الْبَوْمِنُونَ لَّذِينَ اِذَا ذُوْقِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُبُهُمْ فرمائے کہ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقیب آئے اور اپنے رب پر بروسہ کریں یہ باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے پتا ہے وہ ایمان والے کون ہیں اللَّذِينَ يُقِيبُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ جتنے بھی مقامات میں آپ کے سرم نے پیش کیے ہیں ان تمام مقامات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ولی کا ذکر کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کامیاب مومنین کا ذکر کیا ہے اس میں نماز کو بنیادی طور پر بیان کیا کیونکہ نماز کے بغیر نہ متقی ہو سکتا ہے نہ مومن قامل ہو سکتا ہے یہ بنیادی خوبی ہے جو ایمان والوں کے اندر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاگلے اس بنیادی خوبی کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرما ہے اور نبی کریم علیہ السلام و تحییت و سنہ آپ کتنا پیار کرتے تھے نماز کے یہ احادیث کے خزانے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھا جائے گی کہ آپ کتنا پیار کرتے تھے آپ معصوم ان خطا ہے وہاں گناہ کا ارادہ بھی نممکن ہے معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کے ارادے سے پاک ہو یعنی جو گناہ کا ارادہ نہ کر سکے اسے معصوم کہتے ہیں وہ جناب بلال کو کیا فرما رہے ہیں ارہنا یا بلال وبالصلاة اے بلال نماز سے نماز سے ہماری آنکھوں کو سکون عطا فراؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ نماز کے ذریعے ہمیں خوشی عطا فرما یہ وہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی کتابوں میں تفسیر قرطبی مفت الباری میں طبعانی صغیر میں مسند ابو حنیفہ میں مسانید ابی حنیفہ میں البدائی والنہائی میں تاریخ اغداد میں ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہت ترجی دی ہے نماز کو دین کا ستون قرار دی ہے نماز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن و کافر میں فرق کرتی ہے شرک اور ایمان میں فرق کرتی ہے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ عرش کا توفہ اتا فرمایا اسے عرشی توفہ کہتے ہیں اس کو مراج المومنین کہتے ہیں جتنے بھی احکام اللہ تعالی نے اتارے ہیں تمام احکام زمین پر اتارے ہیں لیکن نماز کا حکم اللہ تعالی نے اپنے معبوب علیہ السلام کو عرش کے پار بلا کر اتا فرمایا اس لئے اس کو عرشی توفہ کہا جاتا ہے اور اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ توفہ کہ تمام عبادات سے یہ عالی عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑی خوبصورت مثالوں سے اس کی اہمیت سے اگاہ فرمایا ایک حدیث شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشاد ہے کہ نماز کا مقام عبادات میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم کے ساتھ ہنگلی کٹزے تو آدمی مرتا نہیں ہے ٹانک کٹ جائے تو مرتا نہیں ہے آنکھ نکل جائے دانٹ ٹوٹ جائے پاؤں کٹ جائے بازو کٹ جائے تو مرتا نہیں آتا خون بہتا رہتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے لیکن جو ہی سر کٹ جاتا ہے ایک لمحہ کے لئے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اس وقت مر جاتا ہے نہ وہ سر جڑ سکتا ہے نہ ہی بندہ زندہ ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا مقام عبادات میں ایسے جیسے سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے تو جس نے نماز کو کٹ کے پھینک دیا ہے اس نے اپنے ایمان کو کٹ کے پھینک دیا ہے اس کا دین مفعوظ نہیں رہتا ہے دین اور ایمان مفعوظ تب رہتا ہے جب انسان عبادتِ نماز جو ہے اس کو بجا لاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاقید نماز کی فرمای ہے عبادات میں شہد ہی کسی اور عمل کی تاقید ہو زکاة کی رخصت آ جاتی ہے روزے کی رخصت آ جاتی ہے حج کی رخصت آ جاتی ہے جہاد کی رخصت آ جاتی ہے لیکن نماز کی کوئی رخصت ہے کسی حالت میں نماز کی رخصت نہیں ہے نہ بدان جنگ میں رخصت ہے نہ بیماری کی حالت میں رخصت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت سے آگاہ فرمانے کے لیے یہ کیسی خوبصورت باتیں ہیں فرمایا کہ جو مسلمان بیمار ہو جائے اور وہ صحیح طور پر نماز کو ادا نہ کر سکے جیسے تندرستی میں ادا کرتا تھا تندرستی میں کھڑا ہو کر عبادت پڑتا ہے باجبار نماز ادا کرتا ہے پیدر چل کر جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے موضوع کرتا ہے کئی اور باتیں بھی اس میں شامل ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان جب بیمار ہو جاتا ہے اب وہ اسی طرح صحیح طور پر نماز نہیں پڑھ با رہا بیٹھ کے پڑھتا ہے یا اشارے سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی ثواب دے گا جو تندرستی میں نماز پڑھنے کا سور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر کے اندر بندہ چلا جاتا ہے اور قبر بنا دی جاتی ہے مٹی چڑھا دی جاتی ہے اور ہم لوگ سنت کی مطابق پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں اور پھر کئی پھولوں کی چادر بھی چڑھا دیتے ہیں اور کئی سنت کی مطابق ٹانی بھی لگا دیتے ہیں سب ٹانی لگا دیتے ہیں اور دفنانے کے بعد آ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پھر منکر نقیر جب آتے ہیں تو میت کو بٹھاتے ہیں میت آنکھ ملتی ہوئی بیٹھ جاتی ہے اور قبر میں اس کو سور دوبتا ہوا نظر آتا ہے تو جو بندہ مومن زمین کے اوپر نماز پڑھنے والا ہے جب قبر میں اس کو سوال اور جواب کے لئے اٹھایا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات جو مومن بندہ کہتا ہے جو نمازوں کا پبند ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتو تم اسحابوں کتاب لے لینا وہ دیکھو سورج کدھر جا رہا ہے پہلے مجھے نماز کو اداکہ لے یہ وہ بندہ مومن جو زمین پر نماز پڑھتا ہے تو جس نے اوپر نہیں پڑھی وہ بندر کیسے پڑھے گا اور یہ وہ عبادت ہے عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور معاملات میں سب سے پہلے ہمسائے کا حق پوچھا جائے گا دونوں کی بڑی امیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسائیوں کے بارے میں اتنی تاقید ہوتی تھی اور جبریل امین ایسے آیا کرتے تھے ہمسائیوں کی اہمیت اور حقوق بیان کرنے کے لئے کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ اللہ تعالی ہم سائے کو بھی وراثت میں شریک کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ یہ شاہد بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب بچہ دائیں اور بائیں ہاتھ پہچان لیں کہ یہ دائیں یہ بائیں تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کو اسی دن سے نماز کی تعلیم دینا شروع کر دیں اب آپ غور فرمائیں کہ بچہ کب سے دائیں بائیں پہچانتا ہیں ابھی سال کا نہیں ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتے ہیں یہ دائیں آتا ہے یہ بائیں آتا ہے جب وہ چیز لیتا دیتا ہے پکڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں سیدھے آسے پکڑو ہچے آسے پکڑو میٹھے آسے پکڑو دائیں آسے پکڑو اس کے شعور میں فاہم میں یہ لاتی ہیں بات کہ اچھا آت کونسا ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہیں تو دونے اچھے آت لیکن دائیں بائیں کا فرق رسول پاک نے فرمایا آپ نے اچھا بورا نہیں کہا یہ اچھے بوری کی اصلاح ماری ہے لیکن آپ نے دائیں اور بائیں فرمایا کہ جب بچہ دائیں جب پہچان لیتا ہے اس کا مطلب ہے جس عمر میں اس کو دائیں کا پتہ لگ جاتا ہے اس کو سبحانہ کلہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے فرمان اس عمر سے بچے کو نماز کی تلقین شروع کر دو